جنپد بلند سہر سے اس وقت کی خبر سامیاری ہے بلند سہر میں باہنچور گروہ کا بھنڈا فورڈ ایک باہنچور گرفتار گرفتار باہنچور کے قبجے سے اکتیس ایکٹیوہ اسکوٹی اور بائیک برامت بس دورہ دوسرے جنپدوں میں باہنچوری کرنے جاتا تھا باہنچور ایکٹیوہ کو چورا کر ایکٹیوہ سے ہی گھر لوٹتا تھا باہنچور ماشٹر چاوی سے باہنچوری کی گھٹنا کو دیتا تھا انجام گرفتار چور کا دوسرا ساتھی باہنوں کے کاغش کرتا تھا تیار بلند سہر کوتوالی دیہات پولیس کو ملی بڑی سپلتا سمچے ریٹو جیٹ کے لیے بلند سہر سے بیورر رپورٹ تھانا کوتوالی دیہات کی منڈی چوکی ٹیم دوارہ ایک شاتر واہنچور کو گرفتار کیا گیا ہے آج جس کے پاس سے کل 32 واہن برامت ہوئے ہیں پوستاش میں اس نے یہ بتایا کہ یہ ایک میکینک کا کام کرتا ہے اور یہاں سے بس پکڑ کے الگ الگ جنپدوں میں جاتا ہے اور وہاں سے جو بھی گاڑی میں اس کی ماسٹر کی فٹ ہو جاتی ہے اس گاڑی کو لے کر چوری کر وہ یہاں لے آتا ہے جو 32 گاڑیاں برامت ہوئی ہیں اس میں سے 30 ایکٹیوہ گاڑی ہے اور ایک موٹر سائیکل ہے اور ایک انسکوٹی ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ on demand پھر اس کو بکری کرتا ہے اس نے ان چوری کے وہانوں کو بکری کر یہاں سے لے کر کانپور تک بیچ رکھا تھا جو کی آج برامت کیے گئے ہیں ان میں سے 15 ایسے وہان ہیں جس کے سمبندت مقدمے لکھے ہوئے اب تک ہونے پائے گئے ہیں انہی کی بھی ہم لوگ جانکاری کر رہے ہیں پوچھتاج کرتے ہوئے اس شاتر اپرادی کو نائے کبھی رکشہ میں بھیجا جا رہا ہے اس نے پوچھتاج میں یہ بھی بتایا ہے کہ ان وہانوں کے یہ فرجی ڈاکیمنٹس بناتا تھا اور اس میں ایک ویکتی اس کا سیوگ کرتا تھا اس ویکتی کو وانچھت کر دیا گیا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے ہماری ٹیمیں لگی مئی ہیں اسے بھی جل سے جل گرفتار یہ اتنے بڑے پیمانے پر چوریاں کر رہا تھا اور وشیستہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیوہ سب سے زیادہ چوری کے گئے ہیں تو کوئی خاص جانکاری ملی ہے پولیس کو کہ ایکٹیوہ ہی کیوں چوری کرتا ہے اس کی بیسیکلی ایک میکانک کی شاپ ہے اور یہ وہاں پہ ایکٹیوہ اور آنے واہنوں کی مرمت بھی کرتا ہے اسی کے دوران اس نے ایک ماسٹر کی بنائی جو کی ادھکتر ایکٹیوہ واہنوں میں فٹ ہو جاتی ہے اور اسی کا سہارا لے کر اس نے یہ چوریوں کو انجام دیا